کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا موسیقی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے یہاں ہم چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کیا کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمالی یہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلسلوں سے قبل آپ سنتے رہتے ہیں کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ اس سلسلے فیضان اسلام کے اندر دعوت اسلامی کے مفتی صاحب مفتی محمد قاسم اتاری صاحب یہ جلوہ فرما ہوتے ہیں سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے خوب خوب فیضان اسلام لوٹنے کا موقع ملتا ہے آئیے سوالات سے قبل سب سے پہلے ہم مکہ مکرمہ میں جو سانحہ پچھلے دنوں ہوا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر شہید ہو جانے والوں کے درجات کو بلند فرمائیں یقین ان وہ خوش نصیب لوگ ہیں سب سے پہلے مفتی صاحب سے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عزا و جل بات کریں گے اور پچھلے دو سلسلوں میں آپ نے مفتی صاحب کی مدنی پول صبر اور شکر پر سماعت فرمائے تھے تو ان دونوں کا یوں سمجھے کہ مجموعی گلدستہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے سانحہ مکہ ہے اس کے علاوہ ذو الحجہ اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب پچھلے دنوں یہ سانحہ مکہ مکرمہ میں ہو گیا اللہ تبارک و تعالی جو وہاں پر شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے آپ اس حوالے سے کیا رشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ حج کے لیے جائیں اور راستے میں ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور بطور خاص یہ جو مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ان کے حوالے سے تو جدہ گانا دو فضیلتیں اور بھی ہیں جیسے ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی جنگ کے دوران شہید نہیں ہوئے تو یہ اصل میں احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ فرمایا گیا کہ اور بھی بہت ساری وہ صورتیں ہیں کہ جن میں فوت ہونے والے کو اللہ تعالی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ان میں ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ حالت سفر کے اندر جو فوت ہو جائے وہ شہید ہیں یعنی مسافرت کی موت جو ہے یہ شہادت حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا اور حج پر جانے والوں کی اکثریت مسافر ہی ہوتی ہے یعنی وہ لوگ کے جو بلکل وہیں کے رہنے والے ہیں اہل مکہ ہیں یا مکہ کے قریب میں رہنے والے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ لاتمی بات ہے کہ کافی کم ہوتی ہے خاص طور پر جن کی مسافرت کی موت ہے جیسے ہمارے پاکستان کے بھی پندرہ افراد کی اطلاع ہے اور اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کے بھی کئی مسلمانوں کی شہادت کی اطلاع ہے تو ان کے مسافرت کی موت نصیب ہوئی تو اس اعتبار سے بھی ان کو شہادت کا عجر اللہ تعالی عطا فرمائے گا اپنی مشیت کے مطابق اپنے فضل کے مطابق اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ دب کر مرے کہ ان پر کوئی دیوار گر جائے یا ان پر کوئی اور چیز گر جائے اور اس کے نیچے دب کر مرے حدیث مبارک میں ان کے لیے بھی شہادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ موت بھی شہادت کی موت ہے تو وہاں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی یہی صورت پیش آئی ہے کہ وہاں جو لوگ شہید ہوئے وہ سارے کے سارے دب کر شہید ہوئے تو یہ دوسری فضیلت بھی شہادت کی ان کو حاصل ہے تو یہ اصل میں چینے اس لیے ارز کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کے جن کے یہ رشتے دار تھے یا جن کے یہ دوست تھے جن کے یہ یعنی محبت والے تھے تو لابنی بات ہے کہ انہیں دکھ ہے تو ان کی دل جوئی کی نیت سے جو ہے یہ ارز کر رہا ہوں اچھا اب یہ تو یہ ہے کہ جو ان کی موت آئی وہ شہادت کی موت ہے اب چونکہ یہ سفر حج میں ہیں حج کے لیے وہاں پر حاضر تھے اور اب ان کو موت آئی تو اس کے بھی احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل بیان کیے گئے ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور اسے موت آگئے ایک حدیث میں ہے راستے میں موت آگئے لیکن ایک حدیث مطلق بھی ہے کہ اسے موت آگئے تو فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے نام عامال میں قیامت تک حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب لکھتا رہے وہ حج کے لیے نکلا تھا تو اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا وہ عمرے کے لیے نکلا تھا تو اب قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا تو اب یہ جو وہاں شہید ہو گئے اور ان کا جو ہے اب قیامت مثال کے طور پر آج سے دس ہزار سال کے بعد آنی ہے تو دس ہزار حج کا ثواب اللہ تعالی ان کو عطا فرمائے گا اور ان کا ہر سال حج کا یہ ثواب چلتا رہے گا اچھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے اس میں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج یا عمرے کے لیے نکلے اور اسے موت آ جائے تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی پیشی نہیں ہوگی یعنی اسے بارگاہِ الہی میں پیشی نہیں کیا جائے گا کہ اسے پوچھ گچ ہو اسے پیشی نہیں کیا جائے گا اور فرمایا نہ اس کا حساب ہوگا اور اللہ تعالی اس سے فرمایا گا جا تو جنت میں داخل ہو جائے تو اب یوں جو سفر حج کے اندر یا سفر عمرہ کے اندر فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں ان کے لیے یہ فضیلت کہ ان کی پیشی نہیں ہوگی ان کا حساب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جائے تو یہ اتنے بڑے فضائل ہیں آپ یقین کیجئے کہ اتنے بڑے فضائل ہیں کہ یعنی لوگ اس کی تمنا گر ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی موت نصیب ہو جائے کہ جس کے بعد نہ پیشی ہو نہ حساب ہو اور جنت کا اللہ تعالیٰ حکم فرما دے تو اور کیا چاہیے تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو وہاں شہید ہوئے اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے اتنی طاقت اتا فرمائے کہ وہ اپنے حج کے مراسم جو ہے وہ پورے کر سکے اور جن کے جو ہے وہ زخمی ہوئے یا جن کے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو ان کے پیچھے والوں کو صبر اتا فرمائے صبر پر عجر اتا فرمائے امین امین مجھ سب ذلحجت الحرام ان دنوں کو لوگ عموماً قربانی کے جانور لیا اس کو کھلائے پلائے کی سارا دن وہاں بیٹھے رہے نماز کا پوچھا تو کہا کہ وہ چھٹے گی رہے ہیں تو کیا ان دنوں کی فضیلت بھی ہے یا اس میں صرف کھلائے پلائے کی جائے اور یہ دن کوئی باعث برکت اور فضیلت والے بھی ہیں شریعت دیکھیں یہ جو ایام ہیں ان ایام کی بزات خود بڑی فضیلت ہے یعنی ذلحجہ کے جو دس ایام ہیں پہلا عشرہ ہے اس عشرے کی ان دس دنوں کی بڑی فضیلت ایون کے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَا يَا لِنْ عَشْرِنْ سبحان اللہ فرمایا کہ فجر کی قسم نماز فجر کی یا وقت فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم سبحان اللہ یہ جو دس راتیں ہیں اس کے بارے میں صحابہ اکرام کا یہ فرمان ہے کہ ان دس راتوں سے مراد ذلحجہ کی ابتدائی دس راتیں جو یک ذلحجہ سے شروع ہوتی ہیں اور عید کی رات جس میں داخل ہوتی ہے یہ جو دس راتیں ہیں ان دس راتوں کی قسم اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی تو یہ ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اچھا اب اسے جدہ گانا ان دس دنوں کے جو فضائل ہیں آئیے جنت میں لے جانے والے آمال اپنی مکتبت المدینہ کی جو شائع شدہ ہے اس میں ایک پورا باب ہے اس کی اوپر یعنی حج کے عشرے میں عمل کرنے کا ثواب تو یہ اس کے صفحہ تین سو گیارہ پر پہلی حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے دس دنوں میں کیا گیا عمل اللہ عز و جل کو بکیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے ان دس دنوں کا عمل تمام تر بکیہ ایام سے زیادہ اللہ تعالی کو محبوب ہے صحابہ اگرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی اللہ حکم یعنی کیا یہ دس دنوں کا جو عمل ہے یہ راہِ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے تو بخاری کی حدیث ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی ان دس دنوں میں عمل کرنے سے پیچھے ہیں کیا وقت ہے اور سوائے اس شخص کے یعنی سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جانوں مال کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے مال بھی قربان کر دے جان بھی قربان کر دے تو اس کا عمل جو ہے وہ ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ افضل ہے ورنہ راہِ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ان دس دنوں کے اندر عمل کرنا ہے تو اب یہ دس دن متعلق ہیں یعنی اس کے اندر جو ہے وہ صرف صرف روزہ نہیں ہیں اور صرف صرف نمازیں نہیں ہیں جملہ اعمال کے اعتبار سے یہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا یہ بخاری شریف کی حدیث تھی دوسری حدیث مبارک ہے شعوب الایمان میں اس میں بطور خاص ایک بڑا پیارا وظیفہ بھی بیان فرمایا کہ ان دنوں کے اندر یہ وظیفہ قصر سے پڑا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان دس دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی اور دن نہیں لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو تو یہ پورا وظیفہ بیان کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان دس دنوں میں تواتر کے ساتھ اسے پڑھتے رہے اچھا اس کے بعد پھر مزید رشاد فرمایا فرمایا کہ ان میں سے ایک دن کا روزہ یعنی یہ نو ایام ہے کیونکہ دس تاریخ کا تو روزہ نہیں ہوتا نو ایام جو ہیں ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے سبحان اللہ اور ان دنوں میں عمل کو سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے کیا ہے تو گویا ان دنوں کی جو فضیلت ہے یعنی جیسے ہم رمضان المبارک کے فضائل سنتے ہیں آپ اسی انداز میں اس کو سمجھیں کہ ایک دن کا روزہ یعنی یکم سے لے کر نو تک ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر جس نے نو روزے رکھے گویا اس نے نو سال کے روزے رکھے کیا بھا نو سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور بقیہ ہر عمل کا ثواب سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے ایک مرتبہ دروشری پڑھیں سات سو مرتبہ دروشری ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں سات سو مرتبہ کلمہ طیبہ ایک مرتبہ تلاوت کریں سات سو مرتبہ تلاوت کا ثواب ہے تو یہ ان دنوں کے فضائل ہیں یہ دوسری حدیث مبارک ایک تیسری حدیث مبارک ہے یہ حدیث ترمزی شریف کی اور سبحان اللہ یعنی اس میں جو فضیلت ہے یعنی امیزن صحیح فرمایا کہ حج کے دس ایام میں اللہ کی عبادت اس کے نزدیک دیگر ایام کی لسبت زیادہ محبوب ہے سبحان اللہ اور ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے سبحان اللہ ترمزی شریف کی حدیث کہ ان میں ان راتوں میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے کیا برابر ہے تو اب یعنی اس فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں کہ شب قدر جو ہے ہم تلاش کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے اور اس کی تلاش ہونے بھی چاہیے لیکن یہاں تو ایکزیکٹ بتا دیا کہ پرٹیکلر ان راتوں کے اندر قیام کرنا شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے تو یہ بہت ہی پیاری فضیلت ہے اچھا یہ جو ہے ایک چیز ہے میں آخر مرز کرتا ہوں اچھا ایک اور حدیث مبارک یہ شعب الایمان کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے لیکن جو فضیلت بیان کی ہے وہ فضیلت ایسی ہے کہ جو حکم مرفو ہوتی ہے یعنی یہ سرکار ہی کے فرمان ہوتے ہیں اگرچہ وہاں ظاہراً وہ لفظ نہیں لکھا ہوا فرمایا کہ حج کے دس دنوں میں سے ہر دن کو ہزار دنوں کے برابر ہزار دنوں کے برابر اور عرفہ کے دن کو یعنی نوز الحجہ کو عرفہ کے دن کو دس ہزار دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے صحابی ہیں تو کون سمجھتے تھے صحابہ اکرام یعنی یہ صحابہ اکرامی یہ بات معروف تھی کہ ان دس دنوں کے اندر ایک دن ہزار دنوں کے برابر جس نے ایک دن اللہ کی اطاعت میں گزارا گویا اس نے ایک ہزار دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور نوز الحجہ یوم عرفہ جس نے وہ دن اللہ کی عبادت بندگی کے اندر گزارا گویا اس نے دس ہزار دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزارے اور ایک روضہ رکھا تو ہزار روزوں کے برابر اور نو رفعہ کا روضہ رکھا تو دس ہزار دنوں کے روزے کے برابر ہے تو یہ ان دنوں کے فضائل ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ واقعی ایمان تضا ہو جائے یعنی ان کو جو ہے وہ ان کو زائے نہ جانے دے ان میں جتنی عبادت، ذکر، تلاوت، درود پاک اور دیگر اوراد وظائف اور غریبوں کی مدد اور بھی دیگر جتنے بھی نیکام ہو سکتے ہیں وہ کسرت کے ساتھ کریں اچھا اب جو ہے یہاں پر دو چیزیں ارز کرو ہیں ایک تو وہ جو آپ نے بیان کی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ فضائل جو ہے اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ حاجی کے لئے ہیں یہ سب کے لئے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صرف غیرے حاجی کے لئے ہیں مصاد یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ بھی اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارے بعض اوقات الٹا حساب یوں چلتا ہے کہ ہم تو یہاں پر یہ فضائل سن کے اور ان چیزوں میں لگ جائیں گے اور کر دیں گے شروع حاجی اپنے معمولات میں ہی لگے ہوتے ہیں یعنی وہ اگر کسی جو ہے نہ وہ نہیں صحیح کام کے اندر فضول میں لگے ہوئے گپوں میں لگے ہوئے غیبت چوگلی میں لگے ہوئے تو وہ اسی کے اندر لگے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی ان دنوں کو غنیمت سمجھ کے کہ ان کے لئے تو مکہ ہے یعنی مکہ مکرمہ میں ہے یا وہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر ہیں تو وہاں تو عبادت کا نیکی کا ثواب اور اعتبارات سے بھی بڑھا جاتا ہے ایک لاکھ گناہ پچاس ہزار گناہ تو ان کو تو اس اعتبار سے بھی ان دنوں کی زیادہ قدر کرنی چاہیے اور عمومی طور پہ جو جملہ مسلمان ہیں ہم جیسے یہاں پر ہیں یا اور پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کو ان دنوں کے فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ نیکی عبادت تقوی خوف خدا کے کاموں کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے اچھا اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو معمول یہ ہی ہوتا ہے کہ جانور خریدہ لگ گئے اس کے اندر یہ ایک یعنی ٹرینڈ بن گیا ایک ہمارے ہاں کہ جانور جوہے وہ دس دن پہلے یا نیز دن پہلے خرید لیتا ہے یا بچوں کو شوق پتا جلدی لے کے ہیں جلدی لے کے ہیں بہرحال یہ جانوروں کا جلدی لانا تو خیر کوئی وہ نہیں ہے منع نہیں ہے کوئی اس کے اندر ممانت نہیں ہے لیکن مسلمان کے لیے بہرحال اور بڑے بڑے کام ہیں عبادت کے نیکی کے دیگر مصروفیات کے اب اگر جانوروں کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو گئے بدن ناپاک ہوا نماز نہیں پڑی یا دیگر کاموں میں نہ لگے تو بہرحال یہ لادمی بات ہے یہ تو گناہ کی صورت بن گئے اور اگر ان میں مشغولیت کی وجہ سے دیگر ذکر اذکار تلاوات ان چیزوں سے سائیڈ میں ہو گئے تو بھی محرومی اسی لیے بطور خاص جو یعنی طلبہ ہوتے ہیں جو ہمارے یعنی جامعہ کے طلبہ ان کے حوالے سے تو میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئے ان کو تو پہلے نہیں جانور خریدنا چاہیے ان کا جانور تو نوزل نجا کوئی آئے شام کو آئے اور اگلے دن اس کو زباہ کر دیا جائے وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے علم دین میں جو مشغولی ہے وہ زیادہ حمیت رکھتی ہے میں بھی یہ کر سکتا ہوں میں بھی چار بکری لے کے اپنے گھر پہ رکھ لوں وہ لگا رہا ہوں ان کے ساتھ لیکن اس سے بہتر ہے کہ میں جو دوسرے کام کر رہا ہوں جو میرے علمی کام ہے تو میں ان کے اندر مشغول ہو جاؤں تو ہر بندے کو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دیگر کام اگر یہ صرف جانور پالنے سے اور اس کو جناب چارہ وارہ کھلانے سے زیادہ اچھے ہیں تو وہ ان میں مشغول ہے بچہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں یعنی جو خاص طور پر شہروں کے رہنے والے جانوروں کو پالنے کے عادی نہیں ہیں تو پھر انہیں جانا وہ اس کے مائنس پلس کا پتہ نہیں ہوتا اس کے جانا وہ جو حفاظتی تدبیر ہے ان کا پتہ نہیں ہوتا اچھا پھر اس کے جو یعنی ناپاکی کے احکام ہے اس کے ساتھ پیشاب وغیرہ کہ ان کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ مستقل آزمائش کے اندر ہی رہتے گھر کا بھی یہ کسان ناپاک تو کپڑے بھی ناپاک تو بدر بھی ناپاک تو یہ دیگر مفت کی مصیبتیں جانا وہ ساتھ میں ہو جاتی ہیں تو لہٰذا ان دنوں کو عبادت کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے اور ان کے اندر گزارنے کی زیادہ کوشش کی جزاکاللہ ماشاءاللہ بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائے مرحب صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے شب قدر میں قیام کے برابر اس کا قیام رکھا گیا تو قیام کی کوئی کم سے کم تعلیف کے روز رات کو کتنے نوافل کم سے کم بھی پڑھ لیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں قیام جو ہے جب مطلق قیام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پوری رات ہی کا قیام ہوتا ہے پوری رات کا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر رات کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے کہ اکثر رات جس نے عبادت میں گزاری تو اس کی پوری رات ہی عبادت میں شمار کی جاتی ہے دوسرا یہ ہے جو ایک عام فضیلت ہے جو ہر جگہ بیان کی جاتی ہے کہ کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا لہذا کم از کم جو التزام ہے وہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ باجمہات ادا کی جائے تاکہ پوری رات کے قیام کا ثوا ملے اور اس کے علاوہ اکثر رات اگر عبادت میں گزار سکتے ہیں تو عبادت میں گزاری جائے اور عبادت میں گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نفل ہی پڑے جائیں نفل آنا درجہ کی عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں نماز سب سے زیادہ محبوب عمل ہے لہٰذا نوافل کچھ نہ کچھ ضرور ادا کیے چاہیں یعنی یہ نہ ہو کہ دوسرے کام تو کریں لیکن نوافل کی طرف اصلا رجحان ہی نہ ہو طبیعت ان کی طرف مائل ہی نہ ہو یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمان کے لیے جو نماز کے ساتھ رغبت اور محبت ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی دوسری چیز کی وجہ سے بالکل سائڈ میں جناب کونے میں جا کے لگی ہو کہ موقع ملے گا تو جناب نوافل پڑھیں گے موقع ملے گا تو جناب دو چار جناب ہم سجدیں بھی کر لیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے نماز اس کی فرس پرارٹی ہونی چاہیے فرض تو فرض نفل نماز جاہے وہ بھی آدمی کی یعنی پہلی ترجیح کے اندر جاہے وہ شامل ہونی چاہے وقت ملے تو نوافل میں کھڑا ہو جائے ذکراللہ تصویح کے اندر کھڑا ہو جائے تلاوت یا قرآن کرنا شروع کر دے یعنی تلاوت ذکراللہ درود پاک اور نوافل یہ وہ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اچھا تو لہذا کچھ نہ کچھ یہ ضرور کیا جائے لیکن عبادت چونکہ صرف انہی میں منحصر نہیں ایک آدمی مثال کے طور پر یعنی جو علم دین سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے وہ بھی عبادت میں جیسے ہمارے درس نظامی کے طلبہ ہوتے ہیں یہ طلبہ مغرب کے بعد تو ان کے اپنے کھانے کا وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد یہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے متعلق کے لیے اپنے شرعی مسائل سیکھنے کے لیے اب اس میں قرآن کی تفسیر ہے اس میں حدیث ہے اس میں فقہ ہے اس میں اخلاقیات ہیں اور اس میں اصول فقہ ہے اس میں اصول قرآن ہے اس میں اصول تفسیر ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ نوافل سے بھی زیادہ افضل عبادت ہیں کہ علم وہ عبادت سے افضل ہے تو علم وہ عبادت ہے جو دیگر عبادتوں سے افضل ہے تو لہذا ہمارے وہ طلبہ جو ان راتوں میں ان راتوں کی فضیلت پانے کی نیت سے کہ ان راتوں میں جاگنے کا فرمایا عبادت کا فرمایا اللہ کی عبادت میں گزارنے کا فرمایا تو ان راتوں کے اندر وہ اپنے علم دین میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ جو فضائل ہیں یہ ان کو بھی حاصل ہوں اچھا اسی طرح طلبہ کے علاوہ وہ علماء وہ اساتذہ جو طلبہ کو پڑھانے کے لیے تیاری کرتے ہیں جس نے حدیث پڑھانی ہے وہ پہلے حدیث پڑھے گا جس نے فک پڑھانی ہے وہ فک پڑھے گا وہ بھی اس ثواب اور اس فضیلت کو حاصل کرنے والا ہے اچھا اسی طرح ہمارے وہ اسلامی بھائی جو مثال کے طور پہ یہاں مرکز کے اندر کسی کورس کے اندر شریک ہیں کہ یہاں نماز سیکھ رہے ہیں دعائیں سیکھ رہے ہیں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تلاوہ سیکھ رہے ہیں یا ہمارے جو ہے وہ عشاء کے بعد مدرسات المدینہ برائے بالیگان میں پڑھانے والے اچھا اسی طرح جو کافلوں میں جاتے ہیں اور ان کے جدول کے اندر عشاء کے بعد معمولات ہیں سیکھنے سکھانے کے حلقے ہیں اچھا یا اسی طرح مدری چینل کی اوپر جو بیٹھتے ہیں اور وہ علم دین سیکھتے ہیں اور ان دس دنوں میں تو جیسے کہ آپ کے بھی علم میں مدری چینل کی ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مدری مذاکرہ تو اب یہ جو بھی یعنی علم دین کی جو صورتیں ہوں گی یعنی جیسے یہ مدری مذاکرہ آپ نے ذکر فرمایا جو علم دین کی صورتیں ہوں گی یہ ساری کی ساری اس میں آئیں گی کہ یہ رات کو عبادت میں گزارنے والے لوگ ہیں سبحان تو لہذا اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے کیا بات اس میں یعنی نوافل بھی ہیں ذکر اللہ بھی ہے یعنی اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے اصل میں بعض لوگوں کو وہ تلاوت کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے وہ تلاوت زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں بہت اچھی بات یہ ہے کہ سمجھ کے تلاوت کرنا اور زیادہ اچھا ہے دوسرا یہ ہے کہ تلاوت یعنی تلاوت کی تو فضیلت اور شان کے کیا کہنے ہیں اس کی تو شانی بلند ہے لیکن اگر کسی آدمی کے اپنے ضروری فرض مسائل کا اس کو علم نہیں ہے تو اس پہ تو فرض ہے نا کہ پہلے وہ مسائل سیکھیں لہذا وہ اپنی جو ہے وہ جو یعنی ٹائم ٹیبل کا جو بیلنس ہے وہ تھوڑا سا سیٹ کرے کہ فرض علم سیکھنا بھی اس کے اندر شامل ہو اور تلاوت قرآن بھی اس میں شامل اس کو بھی بلکل نہ چھوڑے بلکل چھوڑتے ہیں بعد میں عادت نہیں بنتی تو یوں بیلنس کے ساتھ کہ تلاوت ذکراللہ درود پاک نوافل اور اس کے ساتھ جو ہے علم دین کا سیکھنا سیکھانا اچھا اسی طرح کتابوں کا مطالعہ جیسے مثال کے طور پر کوئی مفتی ہے وہ فتوہ لکھنے کے اندر ہے یا اس فتوے کی تحقیق کے اندر وہ لگا ہوا ہے یا کسی اور شریف مسئلے کے اوپر سرچ کر رہا ہے یا وہ علماء علماء حق جو دین کے لیے تصنیفات کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں تو ان کا وہ عمل یہ سارے کے سارے جو ہے یہ رات جاگ کر عبادت کرنے کے زمرے میں داخل ہوں گے تو لہذا وہ جو شب قدر کے قیام کا آپ نے فرمایا کہ ان داتوں میں ہر رات کا قیام قدر میں قیام کے برابر ہے جو بھی ان معاملات میں مصروف ہوگا وہ ان راتوں میں اگر یہ سارے کام کرے گا تو وہ ان راتوں کی فضیلت کو پانے والا ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑی زبردست آپ نے رہنمائی فرمایا اور ذو الحجہ کے اندر ایک عبادت کا سپریٹ یہ سمجھے کہ جاگ اٹھا کہ اب انشاءاللہ تبارک پتہ عبادت کرنی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو دوبارہ ارز کروں گا کہ اپنے دن بر کے کام کا سفارغ ہو کر ضرور نمازوں کا بھی احتمام ان میں کریں اور رات کے کھانے سفارغ ہو کر باب المدینہ کے رہنے والے تو عشاء کی نماز یہاں باجمات پڑھیں اگر آپ اپنے محلے میں پڑھتے ہیں تو پڑھ کر فیضان مدینہ عالمی مدینی مرکز تشریف لے آئیں عمید اللہ سنت کا دیدار ہوگا ان کی صحبت ہوگی ان کی باتیں ہوں گی ہمارے سوالات کیونکہ جوابات کا سلسلہ ہوگا یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تشریف لائیں اگر آپ یہاں نہیں ہیں تو مدینی چینل کو تھام لیجئے اور مدینی مذاکرے دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی مرکتیں حاصل ہوں گی نوافل کا بھی احتمام ہو اور پھر اس کے بعد تذبیحات کا بھی احتمام ہو تلاوتِ قرآن کا بھی کچھ وقت ہو پھر سو جائیں نمازِ فجر باجمات پڑھیں اسلامی بہنیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے نماز وغیرہ کو پورا کریں اللہ نصیب کریں اگر کسی دن اللہ تعالی صحت دے روزہ بھی رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل ان دنوں کی اللہ نے چاہتے ہیں برکتوں کو پائیں گے اور پھر جب قروانی کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم پر اللہ تعالی کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش یہ نازل ہوگی انشاءاللہ عزوجل آئیے کچھ ہمارے پچھلے سلسلوں میں صبر و شکر کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چلا کئی لوگ بھی ملے انہوں نے کافی پذیرائی اس حوالے سے کی کہ بڑے مدنی پول اچھے مفتی صاحب نے عطا فرمائے سب اس دنیا کے اندر تو ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسئبت آتی ہے تو صبر کا ہمیں اپنے ذہن دیا قیامت کا دن ہزار سالہ دن ہوگا قرآن پاک میں مشہور آیت بھی ہے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں انہیں کہ کہ اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اب یہ جو نعمتیں ہم نے دنیا میں حاصل کی شکر کیا تو اب وہاں پر کیا سوال ہوگا اور وہ کس طرح اس کو ہم یعنی ہمیں جواب دینا پڑے وہ کیا معاملہ ہوگا دیکھیں نعمت کے بارے میں سوال ہونا تو جیسے یہ آیت مبارکہ ہی آپ نے ذکر کی ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ پھر تم سے ضرور ضرور ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ تو چونکہ قرآن پاک کی آیت میں آ گیا تو جیسے نعمتوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا صحیح اچھا اس لئے کہ دوسری آیت مبارکہ بھی ہے اس میں بھی فرمایا گیا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلَ فرمہ میں بے شک آنکھ اور کان اور دل ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا یہ نعمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے کان ہے دل ہے تو ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ موصلی ہمارے جو افعال ہیں وہ ان آداز سے سردد ہوتے ہیں تو اس لئے ان سے سوال کیا جائے گا اب یہ ہے کہ سوال کس طرح ہوگا تو اس کی بہت ساری صورتیں حدیث مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں مثال کے طور پر ایک مععوف حدیث مبارک ہے جو ریاکاری کے باپ کے اندر بیان کی جاتی ہے حدیث مبارک کی قیامت کے دن تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا ایک شہید ہوگا ایک سخی ہوگا اور ایک قاری ہوگا شہید سے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا اور فرمائے گا ان کے بدلے میں تُو نے کیا کیا تو وہ کہے گا یا اللہ تیری رامے لڑا اتنا لڑا اتنا لڑا کے میں نے جان قربان کر دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو اس لئے لڑا کے تجھے شہید کہا جائے اس لئے لڑا کہ میرے دین کا کلمہ بلند ہو جائے تو تو اس لئے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے شجاع کہا جائے شہید کہا جائے تو کہہ لیا گیا تجھے اب اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا دوسرا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہوگا اس سے اللہ تعالی فرمایے گا کہ میں نے تجھے مال دیا اتنا مال دیا ان کے بدلے میں تُو نے کیا کیا وہ کہہ گا کہ یا اللہ تُو نے مال دیا میں نے تیری رامے خرچ کیا غریبوں کو دیا مسکینوں کو دیا ادھر خرچ ادھر خرچ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے میری رضا کے لیے تو خرچ نہیں کیا تھا اب اس کے بارے میں حکم تجھے سخی کہلوانے کے لیے خرچ کیا تو کہہ لیا گیا حکم ہوگا کہ اس کو بھی گسیر کے جہنم میں ڈال اچھا یہی معاملہ جو ہے وہ قاری کے ساتھ ہوگا اسے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمت دی یہ نعمت دی تو تو نے ان کے مقابلے میں کیا کیا وہ کہا ہے یا اللہ میں نے قرآن پڑا پڑایا یہ سارے میں نے کام کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے قرآن اس لیے پڑا پڑایا کہ تجھے قاری صاحب کہا جائے قاری ہے یعنی اس زمانے میں خیر قاری کا لفظ عالم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ تجھے عالم کہا جائے قاری کہا جائے تو کیا لیا گیا بدلہ تو مل گیا اب حکم ہوگا اسے گسیر کے جہنم میں ڈال دیں یہ حدیث مبارک جو ہے یہ تھوڑا سا ایک یعنی امیج جو ہے وہ وہاں کی پیش کرتی ہے کہ قیامت کے دن سوالات کا انداز کیا ہوگا ایک سوال تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دی جو نعمتوں کے اوپر سوال ہے کہ نعمت کا سوال کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے یہ یہ نعمتیں کی تُو نے ان کے بدلے میں کیا کیا اب دو سوال اور بھی اس کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں وہ دیگر احادیث مبارکہ میں ایک سوال تو یہ ہوگا کہ یہ تُو نے شیق کیسے حاصل کی یعنی جو نعمت حاصل کی گئے یعنی آنکھیں کان ناکھ تو اللہ تعالیٰ نے اطاف فرما دی ہم نے کوشش کرے تو حاصل نہیں کی لیکن جو نعمت کوشش کر کے ہم نے حاصل کی پیسہ ہے مال ہے عزت حاصل کی ہم نے تو فرمایا جائے گا کہ یہ جو تُو نے نعمت حاصل کی یہ کیسے حاصل کی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس کو کیسے خرچ کیا کیسے استعمال کیا اب مثال کے طور پر مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سوال یہ ہوگا کہ یہ مال تُو نے کیسے حاصل کی جائز ذریعے سے یا نا جائز ذریعے سے جھوٹ بول کر یا سچ بول کر دھوکہ دے کر یا دیانت داری کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کر یا جو ہے وہ سچ بول کر لوگوں سے فراڈ کر کے یا اس کے بغیر ملاوٹ کر کے یا لوگوں کو دھوکہ دے کر یا ناکس چیزیں بیچ کر یا ملاوٹ شدہ اشیاء بیچ کر یا لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل کر تو نہیں یہ مال حاصل کیا یا کیسے حاصل کیا تو ایک سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو کیسے خرچ کیا جو مال اگر مل گیا تو اس مال کو کہاں خرچ کیا اس کو جو ہے مثال کے طور پر اس کو سینما جانے میں فلمیں دیکھنے میں الٹے سیدھی جو ہے وہ جگہوں پر جانے کے اندر گناہ کے کاموں میں ناجائز و حرام کاموں کے اندر یا جائز کاموں کے اندر کہاں خرچ کیا تو یہ دو سوال اچھا تیسرا سوال وہ جو اس حدیث میں یعنی جو پہلے حدیث میں مال اگرس کیا اس کے اندر بیان کیا گیا وہ کیا ان کے بدلے میں تو نے کیا کیا یعنی یہ ان دو سے ہٹ کر سوال ہے ایک یہ کہ تم نے نعمت کہاں سے کیسے حاصل دوسرا یہ کیسے خرچ کی تیسرا یہ ہے کہ ان کے حوالے سے تو نے یعنی پھر اللہ کے لیے کیا کی وہ ہے شکر کے حوالے سے یہ تُو نے ان کا شکر ادا کیا یا ان کے بارے میں ناشکری کی ان کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ استعمال کیا یا اس کے برخلاف استعمال کیا تو یہ ایک عمومی نوعیت جو ہے وہ سوالوں کے حوالے سے بلکہ مزید احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن یہ ایک عمومی سی وہ چیز ہے جو احادیث مبارک میں بیان کی گئی ہے کہ یہ سوالہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں ہوں گا اب ظاہری بات ہے آدمی اپنا ذہن بنائیں کہ میں کوئی بھی ایسی چیز کرنے جا رہا ہوں تو اس کا قیامت کے دن مجھے جواب دے ہونا پڑے گا جب یہ بات انشاءاللہ عز و جل ذہن میں ہوگی تو آدمی گناہ کی طرف نہیں بڑے گا کیونکہ دیکھئے ہماری آنکھیں اس وقت کیا ہیں آپ کہیں گے کھلی ہیں ٹھیک ہے اصل میں ہماری آنکھیں اس وقت بند ہیں اصل یہ آنکھیں کھلیں گی جب ہم قبر میں جلے جائیں گے جب عمومی طور پر آنکھیں بند ہوں گی تو اس وقت یہ اصل میں آنکھیں کھلیں گی جب وہ اصل میں آنکھیں کھلیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ٹھیک ہے نا اور یہ پچاس سال ملے ساٹھ سال ملے تیس سال ملے بیس سال ملے چالیس سال ملے جو بھی ملے ایک سویز ہے کہ ہم نے اس کے اندر کس طرح نعمتیں حاصل کی کس طرح خرج کی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام معاملات کے اندر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اچھا اب عزت آپ نے ارشاد فرمائے کہ ہر نعمت پر یہ اتنے مشکل اور کڑے سوالات کا سلسلہ ہوگا تو اب میں کہوں کہ میرا ایک گھر ہے اب یہ بڑا گھر ہو ایک گاڑی ہے فیملی جن کی بڑھتی ہے دو گاڑیاں ہوں یہ کسی بھی نعمت میں کسی بھی کام کاج کے معاملے میں ترقی کے حوالے سے نعمت بڑھنے کے حوالے سے تو کیا نعمت بڑھنے کے حوالے سے سوال کرنا چاہیے پھر قیامت کے دن تو سوالات کا سامن یعنی نعمتوں کو تو جواب دینا پڑے گا کیا کرنا چاہیے دیکھیں نعمت تو ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں یعنی ہماری یعنی ہمارے فائدے کے اعتبار سے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہمارے حق میں نعمت ہے یعنی جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ چیز نعمت کہلاتی ہے جس سے انسان کو منفط حاصل کرتا ہے وہ اس کے حق میں نعمت ہے اب یہ ہے کہ نعمتوں کی کسرت اس کی تمنا یا اس کی دعا یا اس کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ شریعت نے اس سے یوں تو منع نہیں کیا کہ یہ کوئی ناجائز و حرام چیز ہے نعمتوں کی کسرت اللہ تعالی نے ذرائع بیان فرما دی ہے نعمتوں کے استعمال کے طریقے بیان فرما دی ہے اور وہ تمام باؤنڈریز اور لیمٹس جو ہیں وہ مقرر فرما دی کہ یہ وہ چیزیں ہیں ان کا خیال کرنا ہے اب ان کے ہوتے ہوئے نعمتوں کی اگر کسرت ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے پھر اس کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے اب مثال کے طور پر مال ہے بطور خاص یعنی چونکہ مال جہاں وہ بطور خاص ایک قابل حصول نعمت ہے کہ ہم اسے محنت کر کے حاصل کر دیں اب مال کے لئے کوشش کرنا اس کی طلب کرنا اس کی تمنا کرنا مجموعی طور پر تو چونکہ ہوتا یہ ہے کہ مال کی کسرت آدمی کو غفلت میں ڈال دیتی ہے اس لیے صوفیہ اکرام علماء اعظام اور اکابر بزرگان دین نے اس سے کسرت مال کی حوث جمع طلب سے منع ہی فرمایا ہے اور قرآن پاکی آیت مبارکہ بھی حتی زرطم المقابر کہ مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو جا دیکھا کہ قبر میں جانے تک بندے کو مال کی کسرت کی جو طلب ہے وہ غافل ہی رکھتی ہے وہ غافل غفلت میں ہی اس کو ڈالتی ہے لیکن بہرحال اس کے ساتھ جو شرعی احکام ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ حلالو صحیح کھاؤ ہماری دیوہی پاکیزہ چیزیں پاکیزہ اب حرام جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے وہ ناپاک ہے تو فرمایا کہ ہماری دیوہی پاکیزہ چیزیں کھاؤ وَشْكُرُوا لِلَّهِ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو یہ نعمت کے ساتھ ایک دوسری چیز متعلق دوسری بات یہ ہے کہ حرام نہ ہو حلال ہو حرام نہ ہو حرام کی جدہ گانا سرحت فرمائی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ غلط طریقے سے نہ کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو گسیٹ کے حکمرانوں کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ذریعے کھا جاؤ جانبوج کے جیسے کوٹ کا چیری میں گسیٹا جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ تمہیں جانب میں کوٹ کے اندر گسیٹوں گا اگر تم مجھے اتنا پیسہ نہیں دوگے اور کتنے لوگ ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا بلیک میلر جو ہوتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں تو باطل طریقے سے کھانے میں تو سب صورتیں داخل ہوتی ہیں سود بھی ہے رشوت بھی ہے چوری بھی ہے ڈکیتی بھی ہے بھتا خوری بھی ہے مال چھیننا بھی ہے موبائل چھیننا بھی ہے آج کل جانور ہے تو وہ چوری کر لینا اس کا چھین لینا وہ بھی اس میں شامل ہے اچھا اسی طرح دھوکے فراد کے دریعے جو کمائی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو باطل کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے تو مال حرام نہ نعمت جو ہے وہ حرام کی صورت اختیار نہ کر اچھا تیسری بات یہ ہے کہ مال جس کی یعنی نعمت کے حوالے سے مال کی چونکہ بات کر رہے ہیں اسے گناہ میں صرف نہ کیا جائے یعنی ایک تو یہ ہے کہ کمائی حلال جائے حرام نہ کمائی جائے دوسرا اس کا استعمال جو ہے وہ ناجائز اور گناہ کے کاموں کے اندر نہ ہو گناہ کے کاموں میں ہوا تو وہ حد سے بڑھنے والی صورت ہو صحیح یعنی اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند ہی کرتا گناہ کے اب گناہ میں کون خرچ کرتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنے ذریعہ عامدری یہ بنا لیا کہ یار میں سینما بناوں گا یا میں ایک فلم جنہ وہ پروڈیوز کروں گا اور اپنی فلم کی پروڈکشن کے اوپر جنہ وہ خرچ کر رہا ہے تو یہ تو یعنی یہ اس کا خرچ بھی حرام اور اس سے جو کمائی اس کو ملے گی وہ بھی حرام تو یہ ناجائز کام کے اندر گناہ کے کام میں خرچ کرنا ہے اسی طرح یہ شرابیں پینے کے اندر یا معادلہ بدکاری کے اندر جائے وہ پیسہ خرچ کرنا تو یہ سب جہاں یہ وہ ہے جو رکم کو مال کو حرام کاموں کے اندر خرچ کرنا ہے تو یہ ایک تیسری چیز ہے کہ کسرت مال کی یا کسرت نعمت کی طلب ہے لیکن اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اترانا اور فخر کرنا اور مقابلے بازی کرنا نہ ہو فرمایا وَلَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ خوشیانا مناو یعنی اترانے والی خوشیان مترخ خوشیانا نہیں ہے اترانے والی خوشیانا مناو اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتا لہذا اب مال کے ذریعے اگر تو تفاخر ہے کہ دوسروں سے مقابلے بازی اور ان کی تحقیر اور اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو جانا وہ بڑا سمجھنا اور دوسروں کے اوپر جانا اپنا رب جمعنا ہے اگر یہ والی صورت ہے تفاخر کی صورت ہے تو یہ نا جائس ہو جائے یہ جانوروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے جانوروں کے اندر سو فیصد ایسا ہو سکتا ہے یہ جیسے قربانی کے جانور ہے اس کے اندر تفاخر ہو سکتا ہے جو ہمارا جانور ہے ہماری گائے یا ہمارا بکرہ جو ہے وہ اس کا تو اس کے مالے میں ہے کوئی نہیں گلی مالے کے یعنی یہ بالکل سو فیصد تفاخر کی صورت تفاخر کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے تفاخر مکان کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ میرے مکان جیسا ہے ہی نہیں کسی کا نہیں بارے غریب غربہ بستے ہیں یہاں پر میرے قربانی کے جانور جیسا جانوری کسی کے پاس نہیں اس میں بھی تفاخر یہ تو یہ ہے حدیث مبارک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ مسجدوں میں تفاخر ہوگا اور یہ ہے یہ ہے بالکل ہے یعنی میں دس مثالیں جو ظاہری اعتبار سے نظر آتی ہیں وہ تمہیں ویسے ہی پیش کر سکتا ہوں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے اس کے اوپر بھوک ہم نہیں لگاتے لیکن لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم نے اپنی مسجد کا گمبت ایسا بنانا ہے کہ دنیا دیکھیں اس کی مسجد سے تو اچھا ہی بنائیں گے ہماری مسجد کا منار اس کی مسجد کے منار سے تو اچھا ہی ہوگا ہم ایسا امام رکھیں گے کہ دیکھنا ذرا ان کے امام کو کاٹ کے رکھ دیں گے ہماری مسجد میں جناب ایسی ہوگا یہ اس میں کارپٹ ہوگا اس میں ایسے کالین ہوں گے ہم اس میں یہ سہولیہ دیں گے تو ہماری مسجد کی جو سجاوٹ ہے وہ جناب یونیک ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے اب ہم عزت کی اس کو بات بنا کے بیٹھے ہوں گے اس کو جناب اپنا جرد وہ ناک کٹوانے کے برابر سمجھیں گے اگر ہماری مسجد ہر سال اسی وقت پہ اسی طرح نہ سجائی گئی یا اس کی کم سجاوٹ ہوئی ہمیں بلے کرد لینے پڑے لوگوں سے جبری ہمیں چندہ لینے پڑے ہم مسجد سجا کے چھوڑیں گے گلیاں محلے سجانے کا رواج ہے اس میں مقابلے بازی ہیں تفاہر ہیں ہم نے ان سے زیادہ اچھی سجائی ہم نے ان سے زیادہ اچھی نیتیں بھی ہو سکتی سب کاموں میں اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں اچھا جانور قربانی کا خریدنے کے اندر اچھی مسجد بنانے کے اندر اچھا موزن لکھنے کے اندر مسجد میں اے سی دیگر چیزیں انسٹال کرنے کے اندر سب چیزوں میں ہو سکتا ہے لیکن جو بری صورتیں ہیں یعنی جو تفاہر کی میں نے بات ارس کی ہے تو وہ فرمایا گیا کہ مسجدوں میں بھی تفاہر کیا جائے مسجد میں تفاہر یہی ہوتا ہے ہمارے سانڈ جیسا سسٹم جیسا ہم نے جیسا مسجد کے اندر فیسلیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو کوئی نہیں کرتا ہمارے ہاں تو اتقام میں ماشاءاللہ ایسی بھارے ہوتی کھانے پینے کے تو یعنی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ تفاہر یہ مقابلے باز ہی ہیں ہم نے تو آپ نے موٹکیف یہ سب لسٹیں وہ ہیں جو لوگ آکے بیان کرتے ہیں اور میں ان کا بیان ہی آپ کو آگے سنا رہا ہوں یہ مقابلے باز ہی ہیں یہ فخریہ چیزیں ہوتی ہیں دوسرے غریب نے ہلکا پھل کا انتظام کیا اس نے بہت اچھا انتظام کیا یہ مسید سیڑ صاحب کی ہے وہ بچارے مالے کے دس غریبوں نے ملکے بنائی ہوئی ہے تو یہ تفاہر یہ چلتا ہے مکانات میں تفاہر تو حدیث موارک میں اندر فرما دیا گیا فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ ننگے پاؤں چلنے والے اور چرواہے ننگے پاؤں چلنے والے ننگے پاؤں ننگے بدن چرواہے لوگ جو ہیں فرمایا کہ یہ بیلڈنگز کے اندر مقابلے بازی کریں گے یہ فخر کریں گے تعمیرات کے اوپر کہ دنیا کی یہ اس طرح کی جو بیلڈنگ ہے نا وہ ہم ہی بنائیں گے دوسرا کہہ گا نہیں ہم بنائیں گے اب اس نے بنائیں گے دوسرا بنائے گا دوسرا بنائیں گا تو تیسرا بنائے گا یہ ہے یتطاولون فی البنیان حدیث کے الفاظ کہ فخر کریں گے کس کے اوپر امارات کی تعمیر کے اندر امارتوں کے اندر بیلڈنگز کے اندر فخر کریں گے اور مسجدوں کے اندر جو صورت میں نے ارز کی ہے مسجدوں کے اندر جب وہ فخر کریں گے مسجدوں میں فخر کرتے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ فخر و گروہ یعنی مال اگر ملا ہے تو اس کے ساتھ فخر والا پیلو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ فخر کے ساتھ اب اس کے ساتھ مزید اگلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کے ذریعے دوسروں یعنی ایک فخر ہوتا ہے اپنی ذات کی حد تک تکبر ہوتا ہے دوسرے کو حکیر سمجھنے کے دبار سے وہ ایک دوسرا پیلو ہے کہ ہم نعمت کا یوں استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو ہم حکیر سمجھیں اچھا پھر یہ بھی ہے اگر مال ہے تو جو اس کے حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے جو حقوقیں واجب ہیں مال کے اوپر زکاة ہے صدقہ فطر جو ہے اس کی یہ یعنی مقدار ہے کہ اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا قربانی لازم ہوگی اور اسی طرح وہ رشتے دار جو بیچارے غربت کے مارے اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ کھانے پینے پہنے کے اندر انتہائی مشکل میں آئے ہوئے ہیں ان کے جو محارم ہو ان کے جو محارم ہو ان پر واجب ہوتا ہے کہ ان کی کفالت کریں اور یہ عام طور پر وہ واجب ہوتا ہے کہ جس کا یعنی بہت کم لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ یہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنی قربانی واجب یہ اتنا ہی واجب ہے جتنا صدقہ فطر واجب یعنی اگر ہمارے محرم رشتے داروں میں کوئی ایسی حالت میں ہے کہ اس کے گھر انتہائی تنگی اور انتہائی تکلیف ہے اور ان کا گزارہ نہیں ہو رہا تو اس کے جو محارم رشتے داروں پر واجب ہے کہ ان کا خرچہ بڑا کریں اب وہ پھر اس کی آگے مزید تفصیل ہے اجمال نے صرف میں نے ارز کر دیا مزید تفصیل بھی ہے کہ کون کتنا اس میں خرچ کرے گا یعنی مثال کے طور پر چار بھائی ہیں ایک بہن بہت غریب ہے تو اب چار بھائی جو ہے وہ کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے اگر دو بہنیں اچھے کھاتی پیتی ہیں دو بھائی اچھے کھاتی پیتے ہیں ایک بھائی بہن غریب ہے تو ان کا آپس کے اندر جو ہے وہ یعنی ان کا پورشن کتنا ہوگا جو ان کی ہیلپ کرنے کا ہے یہ وہ چیزیں ہیں تو نعمت کی کسرت کا طلب کرنا فی نفس ہی برا نہیں لیکن چونکہ اکثر یہ غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں لہذا اس سے اکثر بزرگان دین نے منع ہی فرمایا اور اسی لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا یعنی ورنہ تو صفہ مروہ کے پہاڑ جو ہے وہ سونے کی ہوتا ہے کیا بات ورنہ تو مکہ کی وادی جو ہے وہ سونے کی ہو جائے کیا بات لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا کہ آپ نے امارت اور بہت زیادہ مال و دولت والی زندگی کو اختیار نہیں فرمایا انتہائی سادگی اللہ اور ظاہری تنگی کی زندگی کو آپ نے اختیار فرمایا تو لہذا جو مال کا حساب دینے کو تیار ہے اور جو اس کے حوالے سے کوشش کرے گا کہ کمانے کے اندر اور اگلے دیگر مراحل کے اندر ناجائز کا ارتکاب نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے وہ کمانے جس کو ڈر ہے کہ نہیں بھی گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو وہ پھر خود احتیار کرے ماشاءاللہ بڑی آپ نے اچھی رینویں فرمائی نعمت اور شکر کے حوالے سے بات چیز چل رہی تھی ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے اس بات کو اگر ہم مجموعی طور پر اگر ہم اس کو کمپائل کریں تو آپ نے جتنا بھی بیان فرمایا شکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کس کو فرمائی اور اس کا شکر کیا کس طرح ہم ادا کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے صحیح کیونکہ ایمان وہ نعمت یعنی ہر نعمت کی جو ہم وہ کریں گے اس کی گریڈنگ کریں گے وہ کریں گے اس کی اہمیت کے اعتبار صحیح فرما جو جتنی اہم ہے وہ اتنی ہی بڑی نعمت ہے صحیح اب ایمان سے زیادہ اہم کوئی چیز بھی نہیں ہے صحیح فرما لہذا ایمان ہی سب سے بڑی نعمت ہے صحان اب مثال کے دور پہ قرآن پاکی آیتیں مبارک ہیں یعنی ان اللہذین کافر ومادہوہم کفار فلن یقبلا من آحدہ ملء الارض ذہبا ولا وفتداب فرما ہے بے شک وہ لوگ جو حالت کفر میں مر جائیں جو کافر ہوئے اور مریں اس حال میں کہ وہ کافر فرما تو وہم کفار فرما ہے فلن یقبلا من آحدہ ملء الارض ذہبا ولا وفتداب اگر پوری روح زمین کے برابر سونا بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا یہ ایمان کے مقابلے کے اندر یہ چیز بیان فرمائے گی بلکہ یہ بھی فرمایا گا کہ اتنا ہی اور بھی اگر ہو اور جگہوں پر یہ بھی ہے کہ اس سے اتنا اور بھی اگر ان کے پاس ہو وہ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے لیکن یہ ایمان کی جگہ کام نہیں دے گا تو ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے اچھا ایمان کے بعد جو دوسری بڑی نعمت ہمارے حق میں ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونا یہ ہمارے لئے دوسری سب سے بڑی نعمت ہے یعنی ایمان والا ہونا تو حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی ہو سکتا ہے لہذا ایمان اللہ اطلاق وہ سب سے بڑی نعمت اس کے بعد ہمارے حق میں کون تم خیرہ امت کہ تم بہترین امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت رحمت للعالمین شفی المدربین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں یہ ہمارے لئے دوسری بڑی نعمت تیسری بڑی نعمت ہے اعمال صالحہ کی توفیق ہونا کیونکہ اعمال صالحہ نعمت وہ ہے یعنی قابل قدر اور اہم نعمت وہ ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے ایک آدمی اعمال صالحہ سے بلکل دور فسکو فجور میں مشغول شراب بدکاری گناہ سود جوا کرپشن دیگر سب کاموں میں مشغول ہے سب چیزیں اس کے پاس ہے اعمال صالحہ سے اگر وہ محروم ہے تو اس کی دیگر نعمتیں اس کو مردود کرنے والی ہے اس کی فراوانی مال کی اس کے پاس مردود کرنے والی اور جو اعمال صالحہ والا ہے وہ بلے غریب کمزور بیمار پریشان لیکن اللہ نے اس کو نیکیوں کی توفیق دی ہوئی اور کسی حال کے اندر بھی نیکیوں کی توفیق سے نیکیوں سے دور نہیں ہوتا نعمت پہ شکر ہے مسئیبت پہ صبر ہے تو اسے جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی اعمال صالحہ کی توفیق یہ سب سے آفیت آفیت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مسائب کا شکار نہیں مسائب کا شکار نہیں جیسے مثال کے طرف اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ہم آفیت میں ہمیں ایسا وہ نہیں ہے کہ جناب ہمیں جناب اپنے بچوں کی وجہ سے اس وقت بڑی پریشانی کے اندر میں مبتلا ہم اپنی صحت کی وجہ سے کسی بڑی پریشانی میں مطلع ایسا نہیں ہم آفیت کے اندر بیٹھے ہیں اور دنیا میں اکثریت آفیت کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات صرف ان کی پریشانی بے سبری ہوتی یعنی ان کی تکلیف یہ ہے کہ مالی تنگی ہے کچھ بیماری ہے یہ چینے زیادہ تر بے سبری کی وجہ سے ہوتی ہے موسی لوگ آفیت میں ہوتے یا کم اکثر اوقات اور اکثر لمحات کے اندر لوگ آفیت کے اندر ہوتے ہیں اسی لئے حدیث مبارک میں آفیت کا سوال کرنے کا فرمایا یعنی اس کا حکم دیا گیا صل اللہ العافیہ اللہ سے آفیت کا سوال کر اور اسی لئے دعائیں ان کے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا اور میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آفیت ہے لہذا اللہ سے آفیت کا سوال کر تو آفیت بہت بڑی چیز ہے ورنہ ایک آدمی کے پاس ایک پلکیں جھپکانے پر قادر نہ ہو اس کی جناب سر سے لے کر پاؤں تک اوز اوز کے اندر بیماری ہو اللہ 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 اسلام کی امت میں ہونے کے برابر تو نہیں ہو سکتا اور مال نیکیوں کے آمال سالحہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا اسی لیے جن لوگ جن کے پاس آفیت نہیں ہے مال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مال سارا لے لے لیکن ہمیں آفیت اطاف رہا جن کوئی پاس آفیت ہے مال نہیں وہ ان کی فکر بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے اور ان کا شکر بھی اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے نعمت ایمان پر شکر اتنا ادا کریں کہ حقیقت تو ہمارا سرج ہے وہ سجدے سے نہ اٹھے اللہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہمیں ایمان کی دیکھیں بلکہ ایک اور چیز میرے دین میں آئی ہر نماز کے اندر ہر نماز میں اب کیا دعا مانگتے ہیں اہدین الصراط المستقل ربی جعلی مقیم الصلاة واجب نہیں مانگنے تو بھی ٹھیک ہے نہ مانگے تو بھی نماز ہو جائے یہ واجب ہے یہ وہ دعا ہے جو واجب اہدین صراط المستقل اے اللہ میں سیدھے راستے پر ہی چلا کے رکھنا کہ ہم سیدھے راستے پر ہی چلیں یہ اہمیت تھی جسے ہر نماز کے اندر فرد ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے سب کے اندر اللہ نے شامل فرما دی گا ایمان سب سے بڑی نمت ترطیب جس طرح میں نے عرض کیا مرش بڑی زبر رہنمائی آپ نے فرمائی اچھا اب سبر کے حوالے سے بھی معاملات ہیں مگر وقت کم ہے اور قربانی کے دن ہیں تو جانور آئے ہوئے تو کسی کا نام ہنٹر رکھ رہے ہیں کسی کا نام بمپر رکھ رہے ہیں کسی کا پتہ نہیں کیا رکھ رہا ہے تو یہ جانوروں کے نام رکھ سکتے جانوروں کے نام رکھ رکھنے کی تو اجازت ہے اس میں تو حرج نہیں ہے اور بلکہ یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو جانور تھے ان کے بھی نام تھے اسی طرح اسی طرح حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی انہو کا ایک گھوڑا تھا اس کا نام تھا مندوب یعنی یہ وہ گھوڑا تھا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اچانک ایک ایسا لگا کہ خوف کی فضا پیدا ہو گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید حملہ ہو گئے مدینہ منورہ پر میں دیکھ کے آتا ہوں کیا تو حضرت ابو طلح نے اپنا گھوڑا دیا عرض کیا کہ حضور ہے تو آپ بیمار سے سرکار علیہ السلام نے جب ایڈ لگائی اس کو تو بھاگ گیا وہ چل پڑا تو اب لوگ جا رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ جو آواز آئی ہے وہ کس چیز کیا کیا ہوا اور نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر واپس تشریف لا رہے تو اس گھوڑے کا مندوب تھا جس پہ سرکار علیہ السلام نے سواری فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں اور حضرت ابو طلح سے فرمایا کہ یہ تو سمندر کی طرح بھاگتا میں جو جانور تھے ان کے نام احادیث میں موجود ہیں جیسے مثال کے طور پہ عدوبہ نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا عدوبہ اور اسی طرح قصوہ سرکار علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا جس پر ہجرت جرا سرکار تشریف لائے اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک خچر تھا ان کے نام یہ حدیث میں موجود یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں جو جو گھوڑے استعمال کی تقریبا ان کی ٹوٹل تعداد چوبیس ہے جو مختلف مواقع پر استعمال کی ان کے نام بقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے سرکار کے گھوڑوں کے نام بھی جو دوسرے کسی استہزا کا باعث بن جائے یعنی مثال کے طور پر پڑوسی کے نام پر بکلے کا نام رکھ دی یہ تو مزاک اڑھانے والی بات ہو جائے اچھا ایسا نام نہ ہو جو ماد اللہ کسی توہین کی صورت بن جائے یعنی مقدس نام نہ ہو تیسرا یہ ہے کہ ایسا نام نہ ہو جو بےہودہ سا لگے جیسے یہ نام وہ نہیں ہے جو رکھنے کے نام نہیں ہے جانور وں رکھنے ٹھیک اچھا حضور میسیجز کا سلسلہ مگر ایک سوال میرے پاس بھی اہم ہے اور یہ چند دنوں پہلے خودکشیوں کا دن یہ منایا گیا ہے اب اس کے بارے میں یہ دیکھنے میں آرہی ہیں سالی تو سے ہمارے یہاں پہ بھی پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا سب جو بھی خودکشیوں کا دن منایا گیا وہ یوں نہیں کہ اس کی فضیلت میں منایا گیا اس کی بچنا اوینس دینے کے لیے ٹی بی کا دن منایا جاتا کینسر کا دن منایا جاتا تو یہ اوینس کے اعتبار سے ہے خودکشیوں کے بارے میں اوینس دی جائے خودکشی جو ہے اسلام کے اندر حرام ہے ریزن خوا کوئی بھی ہو اللہ اطلاق جو حرام ہے جو علمی اعتبار سے صورتیں ہیں ان کو میں ذکر نہیں کروں گا ایک عوامی اعتبار سے جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے اور اس کی سخت وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود قرآن پاک کے اندر تو واضح طور پر فرمایا گیا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو ایک جگہ فرمایا اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اللہ تم پہ بڑا رحیم بے شک وہ تم پہ بڑا رحیم ہے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اچھا یہ تو ہیں مترکن اب بہت ساری وعیدیں ہیں اس میں ایک وعید بڑی معروف ہے امیر سنت کا ایک رسالہ بھی ہے اس پہ دعوت اسلامی کے محول کے اندر اس میں لٹریچر موجود ہے فرمایا کہ جس طرح خودکشی کرے گا وہ قیامت تک اسی طرح کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا جس نے زہر کھا کے خودکشی کی اب وہ قیامت تک جو اسے قبر میں عذاب ہے وہ زہر کھانے کا ساتھ ہی اس کو ہوتا رہے جی اور جس نے مثال کے طور پر پہ پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی اس کے ساتھ وہی عذاب دہرائی جاتا رہے گا تو یہ بڑی شدید وعید ہے اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خودکشیاں ہوتی ہیں یہ ایک پورا ٹوپک ہے خودکشی کے اوپر نفسیاتی اعتبار سے قرآن کے اعتبار سے حدیث کے اعتبار سے اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو جیٹیل کے ساتھ کلام کروں گا اب قطع نظر وہ ان خودکشی کے جو پریشانیوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے کر لی جاتی ہیں ان سے ہٹ کر جو یہ ہے یعنی پیار محمد کے اندر یعنی ناکامی کی وجہ سے جو خودکشیاں کی جاتی ہیں جی جی اب وہ جو فیل ہوا وہ تو ناجائز حرام ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا لوگوں کو اس بات پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کون سا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں ہم کیسی سوسائٹی بنا رہے ہیں ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہیں ہماری اولاد کس راہ کی اوپر گامزن ہے زندگی کی روش کی بنی ہوئی ہے ان چیزوں کو دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں ورنہ یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے یہ ایک نہیں ہوگا یہ گلی گلی ہوگا محلے محلے ہوگا یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدکاری ہوگا جب آپ ایک چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکی کو موبائل دے دیں گے اور چیک اینڈ بازادی سے جانے کی اجازت ہوگی جب شادی کی تقریبات میں خود اسے پورے محلے کے سامنے نچائیں گے یا کزنز کے سامنے یا رشتے داروں کے سامنے اس کو نچائیں گے جب پوری رات دھول اور دھول کی تھاپ کے اوپر رکس کروائیں گے جب اسے جو ہے وہ پانچ سال دس سال جہاں پر اکٹھے گزاریں گے اس کے بعد یہی نتیجہ نکلیں کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو معاشر ہے نا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نہ یہ پورا اسلامی ہوتا ہے نہ یہ پورا غیر اسلامی ہوتا ہے جو معاملات کچھ غیرت سے متعلق ہیں اس میں کسی حد پہ جا کے بہت ساروں کی غیرت جاگ جاتی اور جو اس سے نچلے والے معاملات ہیں اس میں دوسری وصف جاگ ہوا ہوتا ہے وہاں دوسرا سارا کچھ ہونے دیتے ہیں چلو چلنا دو چلنا یا تو مغربی معاشرے کے پیچھے پھر ٹوٹل اجازت دے دو کرو جو بھی کرنا پھر اللہ ہی حساب لے گا یعنی یا تو پھر یوں ان کی اجازت ہو اور یہ اقلا شرعن اخلاق عرف معاشر یعنی کسی بھی اعتبار سے درست نہیں یا یہ ہے کہ چولے کے اوپر ہنڈیا رکھ دیں آگ جلا دیں لیکن دودھ کو ابل کے باہر نہیں آنا چاہیے ہنڈیا جذبات کی آگ بھڑکنے دیں گے موبائل کے دریئے نیٹ کے دریئے ٹی وی کے دریئے فرمو کے دریئے گانوں کے دریئے لڑکے لڑکیوں کے اختلاط کے دریئے سکولوں کالجوں کے اندر اکٹھی مشترکہ تعلیم کے دریئے بازاروں میں جانے کے دریئے گانے سننے کے دریئے اب اس کے بعد چولے پر رکھ کے بولنے کہ اس کی ہنڈیاں نہیں اُبلے اس کا دودھ نہیں اُبلنا چاہیے اس کے جذبات برنگیختہ نہیں ہونے چاہیے اس کے جذبات بھڑکنے نہیں چاہیے اس کو کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے آپ نے خود موقع فراہم کیا اس کو کرنے کا اب آگے بھی کرنے دو اس میں جو ابھی مجھے جملہ ابھی تک ہٹ کرتا ہے اس میں خود کشی کرنے کرنے والی دونوں آپس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگلے جنب میں ملیں گے یہ کہاں سے آیا یہ تو کفر ہے سیدھا سیدھا تو اب یہ انہوں نے جملے کہاں سے سیخے یہ جملے کہاں سے سیخے مسئلی سے سیخے یہ دینی چیدیں پڑھتے ہوئے سیخے یہ جہاں سے سیخے سب کو پتا ہے کہاں سے سیخے جب فلمیں دیکھیں گے جب بیرون ملکی فلمیں دیکھیں جن کا یہ عقیدہ ہے جب ان کے سو مرتبہ یہ جملے سنیں گے تو پھر یہی ہوگا لہذا صرف خود کشی پہ ماتم کرنے کی اور اس کے اوپر رونے دھونے کی جینا وہ ضرورت کم ہے اس سے زیادہ یہ ہے کہ پہلے وہ چینے جو اس انتہا تک پہنچا دیتی ہیں ان کے اوپر گوھر کرنا چاہیے اس پہ نہیں گوھر کریں گے تو پھر صرف جناب گوڑے کی دھم پکڑ کے بولیں گے پھر گوڑا رکنے والا نہیں صحیح فرمایا آخر میں میں اس سلسلے کو اس آیت پر اختتام پذیر کرتا ہوں اللہ تبارک وطاللہ ہم سب کو شیطان کے بہکاوے سے اس کے فتروں سے بچائے اور فیضان اسلام کو پورا پورا حصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن خلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا تلعت تلعت تلعت